سیرگو میں کسی کے پیار کی کہانی میں اب آپ سبھی دیکھنے والے ہونے والی ہے یہاں پر سبھی کی دھماکے دار انٹری ایک بار فیل سے ٹھک کر ہاؤس میں جی ہاں آپ سبھی کہ رجت نے یہاں پر انہیں صاف صاف کہہ دیا ہے کہ میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں لیکن میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میری طرف سے تم پر کوئی دباب نہیں جب تم مجھے معاف کر دینا تب ہی تم لوٹ کر آنا ورنہ تمہاری اچھا تم اپنے ہی گھر میں رہنا ساتھ ہی ساتھ یہاں پر آپ آپ سبھی یہ بھی دیکھنے والے ہیں جہاں پر لکی ردی اور آپ سبھی کے جو رجت ہیں وہ یہاں سبھی سے معافی مانگ رہے ہیں اور مسٹر ٹھک کر جو ہے یعنی رجت کے پاپا وہ بھی اپنی گلتی مان رہے ہیں لیکن سبھی کو اس پورے سینیریو میں تارہ اور اس کی ماں بھاگیشری یہاں گنہگار مان رہی آت تک کہ تارہ اپنے پتی کو صحیح مان رہی اتنا کچھ ساتھ سامنے آنے کے بعد بھی اور اب بھاگیشری یہ کہہ رہی ہے کہ وہ سبھی کو ایک دم بھی معاف نہیں کرن ہونے والی ہیں جسے رجت بھی اپسٹ ہے کی سبھی کہیں گلت نہیں ہے تو سبھی کو ہم معاف کرنے والے کون ہوتے ہیں ہمیں تو اسے خود معافی مانگنی چاہیے ایسے میں اب بھاگیشری اور تارہ کی آگے تو بلکل ابھی تک نہیں کھولی ہے لیکن آگے اور کیا کیا ہونے والا ہے تو آپ کو بتا دے چراغ نہیں بلکہ آپ سبھی کے رجت اور ان کی نظر